موسیم لیگ نون نے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری کے نواز شریف سے مناظرے کے چیلنج کو مشروع طور پر قبول کر لیا ہے سادر نون لیگ نے نواز شریف اور بلاول کے درمیان مناظرہ سنگھ میں کرنے کی شرط رکھ دی ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کل ایک سیاسی لیڈر نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اپنے صوبے میں بلاو نواز شریف معاینہ کرے گا مناظرہ بھی ہوگا موازنہ بھی ہوگا راول فنڈی کے لیاقت باق میں جلسے سے کتاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ کل ایک سیاسی لیڈر نے کہا کہ وہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں نے اس لیڈر کو کہا کہ اپنے صوبے میں بلاو مناظرہ بھی ہوگا اور موازنہ بھی ہوگا اپنے صوبے میں نواز شریف کو دعوت دیں شباز شریف نے کہا کہ پنجاب میں نواز شریف نے ہسپتالوں میں مفت دمائیں دی دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا جھیکہ گلی میں لینڈ سلائڈنگ کے نقصانات سے نواز شریف نے بچایا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بانے پی ٹی آئی نے کہا کہ نواز شریف اور آسیز زیداری کی کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا میرے کیسز کا ٹرائل روزانہ ہو رہا ہے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے بکلہ پیش نہیں ہو رہے گواہوں پر جیرہ سے مسلسل التوا مانگا جا رہا ہے پانے پیڈیا نے کہا کہ ہمارے بیشتر بکلہ الیکشن مہین میں ہیں کیسز بھی بہت زیادہ ہیں کیسے پیش ہوں گے ہمارے انسانی حقوق سے مطالب درخواست فرم کورٹ میں ہیں اس کو نہیں سنا جا رہا صحافی نے سوال کیا کہ آپ صدر مملکت کے انسانی حقوقی درخواست کے بارے میں کیوں نہیں بات کرے پانے پیڈیا نے کہا کہ عارف الوی کی کوئی نہیں سن رہا نواز شریف مفرور ہے اس کو ریلیف پر ریلیف دیا جا رہا ہے میں چھے ماہ سے جیل میں ہوں میری پارٹی کے خلاف ٹریک ڈراؤن جاری ہے ہمارا حق چھینہ جا رہا ہے ہماری نمائندگی سرکاری وقیر کیسے کر سکتے ہیں مسلمنگ نون کے رہنمار رانا سانولہ نے کہا ہے کہ نواز شریف نے جو گفت ہو کی ہے اصل میں ہمارا منشور وہی ہے سیسر آباد میں پریس کانفنس کرتے ہوئے رانا سانولہ نے کہا ہے کہ اس مرتبہ پارٹی قیادت نے پیسہ کرنے میں برکور وینت کی ہے ہماری پارٹی مضبوط ہوئی ہے ورکرز کے ساتھ اچھا رابطہ بن گیا ہے جو پارٹی ٹکٹ کی مخالفت کرے گا اس کے خلاف نوٹس ریا جائے گا پاکستان میں معاشی عدم استحکام سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے ملک میں اس شخص کی وجہ سے نفرت خط ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستان میں اس شخص نے معاشرہ تباہ کر دیا مسلم نگ مون کے رہنماء نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف سے ایک عرب ڈالر لینے کے لیے آٹھ مہینے تک منتیں کرنی پڑی پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنماء اور سینیٹر شریر رحمان نے کہا ہے کہ ہم سائفر والی سیاست نہیں کرتے ملک ہماری ترجی ہے نیوز کانفرنس میں شریر رحمان نے کہا کہ الیکشن دوہزار چوبیس کی سرگرمیاں بلاول بھٹو اور زرداری کی وجہ سے عروج پر ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی میدان میں آ چکی ہے بلاول بھٹو کے بعد آسفہ بھٹو بھی عوام میں آ گئی ہیں شریر رحمان نے مزید کہا کہ آج منشور پبلک کیا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے آمیت کا حامل ہے ہماری جماعت نے ہمیشہ غریب کا سوچا ہے ہم سائفر والی سیاست نہیں کرتے ملک کو ترجیح دیتے ہیں نوجوانوں کو اس وقت بہت توجہ کی ضرورت ہے ہم کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے بینظر انکم سپورٹ پروگرام سمیت ٹی پیک کی بنیاد آسف ذرداری نے رکھی ٹی پیک کی بنیاد آسف ذرداری نے رکھا ہے